اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کو بہودگی اور فہش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہو گا یعنی اس کا پھر وہ فائدہ نہیں جو اصل صدقہ کا ہے صدقہ فطر کی مقدار ایک ساہ ہے جو پونے تین سیر یا ڈھائی کلو گرام کے برابر ہے صدقہ فطر ہر مسلمان غلام ہو یا آزاد مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار صاحب نصاب ہو یا نہ ہو سب پر فرض ہے انہی اتنی اس کی تعقید ہے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر ایک ساہ خجور یا ایک ساہ جو غلام آزاد مرد عورت چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے جو بچہ آخری روزہ کو پیدا ہو اس کا بھی ہوگا چاہے وہ ایک دن یا چند گھنٹے کا ہو صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے لیکن پھر اگر نہ ہو ممکن تو پیسے بھی دے سکتے ہیں یعنی راشن دینا بہتر ہے بنسبت پیسے دینے کے گیہوں چاول جو کھجور منکہ یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے یعنی جو بھی کسی علاقے میں لوگ خود کھاتے ہوں جس سٹیپل فوڈ کے طور پر یا عام غزہ کے طور پر اسی کو صدقہ کریں حضرت ابو سید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر ایک سا غلہ یا ایک سا جو یا ایک سا خجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا منقہ دیا کرتے تھے منقہ کیا ہوتا ہے انگور ڈرائی انگور ہوتا ہے جو بڑے والے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن عید سے ایک یا دو دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد بیوی بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے حضرت نافے سے روایت ہے کہ ابن عمر گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دے دیتے تھے یعنی اگر آپ کے حزبن اگر آپ کا بھی دے دیں تو بہت اچھی بات ہے حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دے دیتے تھے اور ابن عمر ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے دے دیتے تھے وہ کیوں تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں اور اتمنان سے عید منا سکیں شہر اور بیوی دونوں ملازمت کرتے تو صدقہ فطر کون دے دونوں میں سے جو چاہے دے لیکن کوئی ایک ضرور دے دے کوئی بھی دے سکتا ہے اس کا ملازمت سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ